مکر سنکرانتی کے آتے ہی رانچی کے بازاروں میں تلکٹ کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی لکی ہے لوگ تلکٹ اور تل سے بنی دوسری مٹھائیوں کی جم کر خریداری کر رہے ہیں حالانکہ بازار میں گھڑ چینی اور کھوئے کی بنی تلکٹ اپلبد ہیں لیکن گھڑ سے بنی تلکٹ لوگوں کو زیادہ بھا رہے ہیں گراہک بتاتے ہیں کہ تلکٹ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ شریر کو بھیتر سے گرم اور اوڑ جاوان رکھتا ہے اس لئے خاص کر تھنڈ کے موسم میں تلکٹ اور تل سے بنی دوسری چیزیں کھانا صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے تلکٹ ویمسائی ویریندر بتاتے ہیں کہ ویسے تو تلکٹ سالو بھر بنتا اور بکتا ہے لیکن مکر سنکرانتی کے موقع پر اس کی بکری کافی بڑھ جاتی ہے اور گراہکوں کی مانگ پوری کرنے کے بہت پہلے سے ہی تیاری میں جھٹنا پڑتا ہے تل کا اپیوگ جاڑے میں امرت کے سمان ہے یہی نہیں پورانک گرنثوں میں بھی اس کے اپیوگ کو وشش مہتو دیا گیا ہے یہی کارن ہے کہ دھارمک اور ساماجک ہندو ریتی ریوازوں میں تل کا اپیوگ ہوتا ہے راچی سے آفدیش کاؤتم کی ریپورٹ راچی سے آفدیش کاؤتم کی ریپورٹ